اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے کیس کے بارے میں یا اپنے کسی دوست یا رشتہ دار کے کیس کے بارے میں تو آپ سکرین پہ دیئے ہوئے نمبرز پہ مجھ سے بات کر سکتے ہیں میں آپ کی ٹیلی فون کالز اس شو پہ لائیو لوں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کی مدد کر سکوں نظرین یہاں میں آپ کو یہ بات یاد دلاتا چلوں کہ اس پروگرام کا مقصد آپ کو کمپریہنسیو لیگل اڈوائز دینا نہیں ہے اس کی بڑی وجہ نظرین یہ ہے کہ اس شو پہ ہمارے پاس وقت اور انفرمیشن بہت کام ہوتا ہے اس لئے اگر آپ کو اپنے کیس کے بارے میں ڈیٹیلڈ لیگل اڈوائز جائیے تو اس کے لئے آپ کو ایک سیس لسٹر کے پاس جانا پڑے گا جو آپ کی پوری بات سنگے آپ کے سارے سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے آپ کو کنکلوسیو اور کانفیڈنشل لیگل اڈوائز دے گا ناظرین اب بقز آئے کیا بغیر چلتے ہیں آپ کی کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہے ہیلو اگر آپ نون دی اسلام علیکم علیکم اسلام جی فرمائیے جانسا میرا ایک سوال ہے کہ میں آیا تھا 2006 میں یہاں ورلک پرمنٹ پہ ٹھیک ہے تو میرے پانچ سال پورے میں نے ویزہ اپلائی کیا ایک کالیج سے سیٹیف ٹیک لیا تھا جو تو وہ فیک نکلا صحیح نہیں تھا تو انہوں نے ریفیوز کر دیا پھر دوبارہ اپیل کرائی دیا دو دفعہ اپیل کے لیے ہم گئے تو انہوں نے ریفیوز ہویا پھر بعد میں ہم نے ابھی نئی فریش اپلیکیشن جب ڈالی تو پھر بھی ریفیوز کا دیا ہم نے اور سیٹیف ٹیک ہم نے پاس کر لیے تھے لائف ان جو کے تو کیپ تیور ساتھ میں لگا کے لیکن پھر بھی ریفیوز ہو گئے ابھی دیدوشل ریفیوز کے لیے پھر دوبارہ اپلیکیشن کی ہے تو اس کے بارے کچھ پتا سکیں گے میرے دو بچے ہیں جو ان کو یہاں چھ سال ہو گئے ہیں اور میری وائف اور میرے اہم چار بننے کا یہ تو اس کا جواب دے دیں دیکھیں آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ نے کوئی جوڈیشل ریفیو کی اپلیکیشن کر رکھی ہے اب یہ بتانا کہ اس اپلیکیشن کا آٹکام کیا ہوگا رزیل کیا ہوگا یہ میرے لئے پاسیبل نہیں ہے چونکہ یہ اس پات پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیس اپنا کیا پریڈ کیا ہے بعد کیا کہ یہ آپ نے جوڈیشل ریفیو کی اپلیکیشن میں تو جب تک یہ بتانا ہو کہ آپ کنی گراؤنڈز پہ ہوم آفیس کا جیلنج کر رہے ہیں اور ہوم آفیس نے کس بیسز پہ آپ کی اپلیکیشن ریفیو کی تھی یہ بتانا کہ کیا ہوگا یہ انفرشنیٹلی پاسیبل نہیں ہے جنرل بات میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر کسی کی اپلیکیشن اس بات پہ ریفیوز ہوتی ہے کہ اس نے کوئی ڈیسپشن کی ہے یا کوئی فیق فالس دوکیمنٹ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ سمیٹ کی ہے تو برڈن ہوم آفیس پہ ہوتا ہے کہ ہوم آفیس اس بات کو ثابت کرے اور ہوم آفیس کو یہ بات بھی ثابت کرنی ہوتی ہے ایسے کسی کیس میں کہ جو اپلیکنٹ ہے وہ ڈیسونس تھا یعنی یہ کوئی غلطی سے یہ کام نہیں ہوا بلکہ جان بوجھ کے اس نے ہوم آفیس کو ڈیسیف کرنے کی دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے آپ کے بچے بھی یہاں ہیں قانون یہ کہتا ہے کہ ہوم آفیس کوئی بھی ڈیسیجن کرتے وقت اگر اس ڈیسیجن کا ایفیکٹ بچوں پہ ہو تو بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ کو پرائیمری کنسیڈریشن دے تو یہ جنرل بات تو میں نے آپ کو بتا دی اگر کوئی سلسٹر آپ کو ریپیزنٹ کر رہا ہے جس نے آپ کی اپلیکیشن کی ہے وہ آپ کو آپ کی اپلیکیشن کے بارے میں بہتر ایڈوائز کر سکتا ہے کہ اس کے سکسسفل ہونے کے کتنے چانسز ہیں آپ کی گال کا شکریہ ناظرین چلتے ہیں نیکس سالوں کی طرح اگر کسی کے پاس یہاں پہ بریٹش اور یورپین دونوں نیشنالٹیز ہوں تو کیا وہ اپنے پیرنٹس کے لیے یہاں پہ سیڈلمنٹ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ میرا سوال یہ ہے جو سیونیئر پولیسی کے بارے میں ہے اس میں کیا کوئی ایسا ہے ہائی کورٹ میں ان کو انڈیفینیٹ دیا دیا ہے رادر دن کہ وہ دھائی دھائی سال کی لیٹ دی جائے پلیز مجھ اس چیز سے اکسپلین کر دیں ٹھیک ہے دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو اگر کسی شخص کے پاس یورپین نیشنالٹی ہے اور اس کے پاس بریٹش نیشنالٹی بھی ہے اور یوکے میں وہ سیٹل ہے تو ان پرنسپل وہ اپنے پیرنٹس کو یوکے میں سیٹلمنٹ کے لیے ضرور بلا سکتا ہے لیکن اس کے لیے اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کو جو رولز کی ریکپائرمنٹس ہیں وہ سیٹسفائی کرنی پڑیں گی لیکن ان پرنسپل اگر کسی شخص کے پاس دو نیشنالٹیز ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سیٹل اپنے پیرنٹس کو بلا سکتا ہے ایس لانگ ایس کہ اس کی جو پیرنٹس ہیں وہ جو رولز کی ریکوارمنٹس ہیں میٹری ریکوارمنٹس ہیں وہ پوری کریں جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اس وقت ہوم آفیس کی جو پالیسی ہے جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اس پیس پیس ٹی ملتا ہے کہ وہ فیملی کے ساتھ یہاں اپنے بچوں کے ساتھ یوکے میں سات سال سے رہ رہے ہیں تو اس کو اڑھائی سال کی لیو ملتی ہے اور یہ تب تک لیو اس کو ملتی رہتی ہے جب تک اس کے یہاں دس سال بورے نہیں ہو جاتے اور دس سال کے بعد وہ فیملی انڈائٹل ہوتی ہے کہ وہ انڈیفنٹ کے لیے اپلائی کر سکے اس میں کچھ عرصہ پہلے ہائی کورٹ کی پچھلے سال ایک ججمیٹ آئی تھی جس میں ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہوم آفیس پہ یہ اپلیگیشن ہے کہ جب وہ کسی کو یہ دسیشن کرے کسی کی اپلیگیشن پہ کہ اس کو لیو ملنی ہے تو پھر اس کو ایک دسٹنکٹ اور دیفرنٹ دسیشن الگ دسیشن کرنا ہوتا ہے کہ وہ کسی فیملی کو انڈیفنٹ دے یا اس کو لیمٹیڈ لیو دے اور وہ دسیشن کرتے وقت دوسرا دسیشن کرتے وقت انہوں نے ہوم آفیس پہ یہ اپلیگیشن ہے کہ وہ سارے سرکمسٹرانسز دے کے اور جو بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ ہیں ان کو پرائمری کنسٹریشن دے اس بارے میں ہائی کورٹ نے پھر یہ کہا تھا ایک ججمنٹ میں کہ جو ہوم آفیس کی ڈسکریشن لیو کی پالیسی تھی جو ایگزس کرتی تھی نیرول سے پہلے وہ آرگیو بلی انلافل تھی چونکہ اس میں جو ہوم آفیس کو وہ کمپیل کرتی تھی کہ وہ لیمٹیڈ لیو دیں فیملیز کو اور عادل کے انہیں انڈیفنیٹ دیں تو اس بارے میں یہ کچھ کیسز ہیں اٹلیس دو کیسز ہیں جو اس وقت کوٹ افیلیں پینڈنگ ہیں جب اس بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آئے گا کوئی ڈیویلپمنٹ ہوگی تو ہم اس پروگرام پر آپ سے ضرور شیئر کریں گے آپ کی قال کر شکریہ ناظرین جلتے ہیں نیکس والا کے طرف فیلو ان گراف نون السلام علیکم والاکم السلام جی فرمائیے جی میرے بریف مجھے بتائیے گا کیونکہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے یہ ہے کہ میں نے ادھر فیملیز کے ساتھ دو بچے میرے وائف اور میں نے جونسہ ٹو ٹو یئرین سکس منت ہو گئے ہیں سائلم لیا ہوئے پریٹی کے سائلم اور فرس انٹیوی کے بعد مجھے لاس ویڈ مجھے لیٹر آئے کہ آپ جونسہ ہمیں فردر اپنے اپ ڈیٹس دیں یوکے لائف آپ نے اسٹیبلش کیا ہے کیا کیا ہے اپنے ادھر اس کے بارے میں ہمیں بتائیں وہ جو لیٹر ہمیں رسیب ہوا ہے اس کی ڈیٹ جونسہ گزر چکی ہے اور لایر نے ہمیں لیٹ دیا ہے کیونکہ وہ جو ڈیڈ لائن سی اس کی تھی نائن اور وہ نائن تیٹ تو گزر گیا ہے اور بارہ دن اوپر ہو گئے ہیں آیا کہ یہ نائنگیٹیو ایمپیکٹ پڑے گا ہم نے ای میل کر دیا ہے ہوم آفیس کو کہ پلیس کرنیلی ہمیں فردر ٹائم دیا جائے تاکہ ہم جو ڈاکومنٹس ہیں یوکے لائف میں جو ڈائی سال میں جو جو کی ہیں کورسیز جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں تو یہ بتائیے گا کرنیلی کہ یہ اب کیا کرنا چاہیے فردر آگے کیا کرنا چاہیے اس کو اور یہ جو انہوں نے لیٹر بیچا یہ پولیسٹیویٹیویٹنبی میں نے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے بیوز پہ یہ کر لیے دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلی سوال کا تعلق ہے ہوم آفیس والوں کو جو ان کی رولز ہیں وہ پولیسی ہیں وہ یہ پرمیٹ کرتی ہے کہ اگر وہ کس چیکس کو ایک لیٹر لکھیں اور اس میں ایک سپیسفائیڈ دیٹ دیں کہ وہ فردر انفرمیشن سبمیٹ کرے اور اگر وہ فردر انفرمیشن سبمیٹ نہیں کرتا تو ہوم آفیس والوں کے پاس یہ پاور ہے یہ ڈسکریشن انہوں نے رولز دیتے ہیں کہ وہ ایس ایس کی اپلیکیشن ریفیوز کرتے ہیں قانون اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی لیٹر آپ کے سلسٹر کو ملتا ہے آپ کے لائر کو ملتا ہے تو وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ آپ کو ملے اگر آپ کے سلسٹر نے وہ لیٹر آپ کو ٹائم پہ نہیں بھیجا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ قانون یہ کہتا ہے کہ جیسا میں نے کہا آپ کے سلسٹر کو اگر کوئی کورسپاننس جاتی ہے تو وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آپ کو جاتی ہے آپ کو یہ چاہیے کہ ایس سون ایس پاسیبل ہوم آفیس نے جو جو انفرمیشن آپ سے مانگی ہے وہ ان کو دے دیں آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے ایک ایمیل ہوم آفیس کو لکھیا اور کھایا کہ آپ کو فردر ٹائم دیا جائے آپ نے ٹھیک کیا لیکن آپ اس میں وہ شاید وقت ضائع کرنا ٹھیک نہیں ہے اور آپ کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے جو لائف آپ نے اسٹیبلش کیا یہاں وہ آپ ہوم آفیس کو بھیج دیں اور پھر دیکھیں کہ ہوم آفیس والے آپ کے کیس پہ کیاڈسین کرتے ہیں جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو یہ جو ہوم آفیس نے آپ کو لیٹر لکھا ہے اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ہوم آفیس سوالے ابھی آپ کا کیس کنسیڈر کر رہے ہیں اور وہ جلدی آپ کے کیس پہ کو فیصلہ کر دیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کیس آپ کا ریفیوز کر رہے ہیں یا آپ کو ریفیوجی سٹیٹس دے رہے ہیں اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ وہ کیس آپ کا کنسیڈر کر رہے ہیں جو انفرمیشن ان کے پاس ہے وہ انفرمیشن مکمل نہیں ہے اور وہ کوئی بھی ڈیسین کرنے سے پہلے پوری انفرمیشن آپ سے لینا چاہتے ہیں آپ کی قال کا شکریہ ناظرین چلتے ہیں نیکس سوالوں کی طرح فیلو انگراف نونٹ گوڈ آفٹرنون میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں ورک پرمیٹ کے اوپر 2008 میں آیا تھا اور اس کے باد پر میں ٹی اے ٹو پہ ہو گیا اب میں ڈیسینٹ لیس کے لیے اپلایا کر رہا ہوں ایک تو انگلیش اور لائیف اندے یوکے ہیں ہم نے دونوں نے لائیف اندے یوکے کر لیا میری وائیف نے انگلیش بھی کر لیا جہاں تک میری انگلیش کا تعلق ہے میں نے جب میں آیا تھا تو میں نے آئیلز کیا تھا اور اس کے باد پھر جو میری ڈگری ہے اس کو بھی انہوں نے انگلیش لائنویج جو میری میری میڈیکل کی ڈگری کو انہوں نے کنسیدر کیا تھا اور میں نے ایک جگہ دیکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ for someone who demonstrated a knowledge of english equivalent to B1 level when applying for entry clearance will not be required to take a further test in order to qualify for settlement تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا میں انگلیش کا امتحان دوں کیا یہ سیف ہوگا apply کرنے سے پہلے یا نہیں دوسرا سوال یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ document to show that you and your partner are living together since the last time you applied for leave to remain here تو مجھے سوئے یہ معلوم کرنا تھا کہ میں bank statement جب سے میں آیا ہوں کہ میرے وائیف کا joint account ہے وہ پورے پانچ سال کے بھیجوں یا ابھی جو مجھے last year two ملا تھا دو مہینے پہلے اس سے ابھی تک بھیجوں اور اسی طرح سے pay slips اور bank statements کے last تین مہینے کی بھیجوں یا from the very beginning جب سے میں آیا ہوں تب سے بھیجوں ٹھیک ہے دیکھیں جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے بہتر آپ کے لئے یہ ہوگا کہ آپ english language qualification لے لیں دوبارہ دوبارہ test لے لیں اور اس کے بعد آپ application کریں چونکہ ielts جو آپ نے پہلے کیا تھا وہ ielts اب تک تو expire ہو چکا ہوگا اس لئے آپ کو دوبارہ english language qualification لینی پڑے گی اگر آپ نے کوئی medical کی degree لی ہے کسی ایسے کسی دوسرے ملک سے اور وہاں آپ نے english میں studies کی تھی تو ایک اس میں exceptions یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی study کوئی degree english میں لی تھی تو پھر آپ exempt ہو سکتے ہیں لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ یوکین ایرک سے ایک certificate لیں جو certificate confirm کریں کہ جو degree آپ کو پڑھائی گئی تھی وہ english میں پڑھائی گئی تھی اور یوکین ایرک عام طور پہ ایسے certificate issue نہیں کرتا اگر آپ نے پہلے ielts کیا ہے تو اگر یقین ہے کہ ابھی دوبارہ ielts کرنا آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا complications سے بچنے کے لئے بہتری یہ ہے کہ ابھی دوبارہ آپ ielts کر لیں اور اس کے بعد application کریں تاکہ آپ کو کوئی problem نہ ہو جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اگر home office نے جب آپ کو recently جو latest leave آپ کو دی تھی آپ کو اور آپ کی wife کو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت انہوں نے accept یہ کیا تھا کہ آپ اور آپ کی wife کی جو relationship ہے وہ subsisting ہے اور آپ دنوں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں as a husband and wife تو اس لئے in principle آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ further evidence submit کریں پچھلی dates کا evidence submit کریں جسے یہ establish ہو سکے کہ آپ کی شادی شروع سے subsisting ہے لیکن اگر آپ کے پاس evidence readily available ہے bank statements آپ کے پاس available ہیں تو بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ home office کو آپ کی case medicine کرتے ہو تو کوئی problem نہ ہو تو اگر آپ کو further evidence ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ بھیج دیں آپ کی قال کے شکریہ ناظرین جلدے next اور کی طرح fellow on graph note جی السلام علیکم مرحب فاروق بولوں لندن سے جی فاروق فرمائے میرے آپ کے لئے جی دو سوال ہیں ایک تو یہ کہ میں بریٹیشوں میں وائس کے لئے apply کیا ہے indefinite کے لئے اور وہ دوہزار ساتھ میں دوہزار ساتھ سے بھی ساتھ ہیں تو سوال یہ کہ کہ ان کا indefinite آجاتا ہے تو نیشنلٹی میں کتنے حصے بعد apply کر سکتا ہوں ایک تو سوال یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے life in UK اور B2 کیا ہوئے آلریڈی تو انہیں B1 کرنا پڑے گا یا B2 اسے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی وائف کے پاس اس وقت کونسا ویزا ہے سپاؤز ویزا تھا جی ٹھیک ہے اور وہ کب ملا تھا ان کو نومبر دوہزار کیارہ میں ٹھیک ہے دیکھیں چونکہ آپ کی وائف کو جو سپاؤز ویزا ملا تھا وہ نومبر دوہزار گیارہ میں ملا تھا پرانے رولز کے تحت اس لئے جیسے ان کو UK میں دو سال پورے ہوں گے وہ entitled ہوں گی کہ وہ indefinite کے لیے apply کر سکیں اگر انہیں indefinite مل جاتا ہے تو وہ indefinite ملنے کے فوراں بعد ہی nationality کے لیے apply کر سکیں گی اس میں نیشنلٹی کے بارے میں قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو شادی کی بیس پر indefinite ملتا ہے اور اس کے ہزمن کے پاس British nationality ہے دوسرے سیرل سپاؤز کے پاس British nationality ہے تو وہ nationality کے لیے تب apply کر سکتا ہے جب اس کو UK میں رہتے ہوئے تین سال کا عرصہ ہو چکا ہو اور ان تین سالوں کے دوران وہ کسی بھی سال 90 days تھا UK سے بہر نہ رہا ہو چونکہ آپ کی وائف آپ نے میں بتایا کہ 2007 سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں اس لئے جیسے ہی آپ کو indefinite ملے اگر آپ باقی requirements پوری کرتے ہیں nationality کی تو آپ اس کے فورم بادی nationality کے لیے apply کر سکتے ہیں آپ کی قال کا شکریہ ناظرین چلتے ہیں نیکس سالوں کی طرف hello and graph known hello and graph known hello and graph known السلام علیکم سر میرا یہ problem ہے کہ میرا نام بابر ہے اور میں یہاں پر tire fork کا student ہوں تو سر میرا ہمارے کالج میں کالج کی طرف سے یعنی کہ ہمارا کالج suspend ہوا ہوا تھا اس وجہ سے ہمیں یوکی بی اے کی طرف سے سکسٹی ڈیز کا لیٹر ریسیو ہوا تھا تو سر اب ہمارے ٹونٹی ڈیز لیفٹ رہ گئے ہیں اور ہمیں کالج کی طرف سے میل ملی ہے کہ ہمارا جو کیس ہے نا وہ جو ڈیشل ریویو میں چلا گیا ہے تو اس وجہ سے آپ کا سکسٹی ڈیز کا لیٹر ہے نا وہ کینسل ہو گیا ہے مگر سر ہمیں یوکی بی اے کی طرف سے کوئی کینسلیشن لیٹر نہیں وہ محصول ہوا صرف کالج والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کا لیٹر کینسل ہے تو سر اب ٹونٹی ڈیز لیفٹ رہ گئے اب ہم کیا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اس میں جنرل بات میں آپ کو گفتا سکتا ہوں وہ ایسا ہے کہ اگر جو کالج ہے اس نے اس کا جو لائسنس اس کا ریوک ہوا تھا یا سسپنڈ ہوا تھا اس کے اگنسٹ اگر وہ کالج جوڈیشل ریویو کے لیے گیا گیا ہے ہائی کورٹ میں تو آٹومیٹکلی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم آفیس نے آپ کو لیٹر بیجیں وہ ختم ہو گئے ہیں لیکن اگر کالج کو کوئی ہائی کورٹ نے ریلیف گرانٹ کیا ہے یعنی کالج سکسیسفل ہوئے اپنی جوڈیشلی اپلیکیشن میں یا ہائی کورٹ نے یہ آرڈر ایشو کیا ہے کہ ہم آفیس کا جو ریوکیشن کا ڈسیخین ہے وہ سسپنڈ ہو گیا ہے یا اس کو ایسا کنسیڈر کیا جائے گا کہ وہ کبھی ہوا ہی نہیں تو پھر آپ کے لیے یہ پاسیبل ہوگا کہ جو ہم آفیس کے ہم آفیس نے جو آپ کو لیٹر لکھا تھا کہ آپ دوسرا کالج فائنڈ کریں وہ انیفیکٹیو ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کالج سے معلوم کریں کہ اس وقت ان کی جوڈیشلی بھی اپلیکیشن کا سٹیٹس کیا ہے جیسا ہم نے بتایا کہ اگر انہیں ہائی کورٹ نے کوئی ریلیف کرانڈ کیا ہے کوئی انٹیرم ریلیف کرانڈ کیا ہے یہ آرڈر کیا ہے کہ ریوگیشن کا دسٹیٹس کیا جاتا ہے تو پھر تو آپ کو بری کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہائی کورٹ نے کوئی ایسا آرڈر نہیں کیا تو پھر آپ کو جو ہوم آفیس نے ٹائم دیا تھا اسے پہلے پہلے کوالٹرینٹیو کالج فائنڈ کرنا پڑے گا آپ کی قال کا شکریہ ناظرین چلتے ہیں ایک سوال کی طرح فیلو انگر آپ نو اللہ السلام علیکم والیکم السلام جی فرمائیے ملک صاحب ماشاءاللہ you're doing a beautiful show quite an interesting riff بہت سوال ہے آپ سے میں نے ایک دوست آیا ہوا پاکستان سے قریبن تین سال ہو گئے اس کوئی در اس نے ایک سپوس ویزا بھی اپلائے کی ہے تو I just wanted to know after five years will he get permission to stay اس وقت جو رولز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سپوس ویزا ملتا ہے اور اگر وہ سپوس ویزے پہ یوکے میں پانچ سال تک رہتا ہے continuously تو پھر وہ انٹائٹل ہوتا ہے کہ وہ انڈیفنٹ کے لیے اپلائی کر سکے تو اگر آپ کے فرنڈ کو سپوس ویزا ملا ہے تو پانچ سال کے بعد ان کو انڈیفنٹ مل جائے گا as long as کہ وہ رولز کی ریکوائرمنٹس پوری کریں اور پانچ سال تک ان کی شادی چلتی رہے آپ کی قال کا شکریہ ناظرین چلتے ہیں نیکس سالو کی طرف فیلو انگو راف نور السلام علیکم جی والیکم السلام جی فرمائیے جی میں شہزاد بور رہا ہوں لیڈ سے میرا question تھا long residency کے حوالے سے کہ میں نے 2008 میں میری extension تھی تو میں نے apply کی student کی تو وہ میرے refuse ہوگی تھی December 2008 پھر میں نے پھر appeal کی تو appeal بھی dismiss ہوگی February 2009 میں تو میں یہ پڑھ رہا تھا اس پہ policy guidance پہ long residency کی کہ جو آپ کا 28 days کا period ہے وہ آپ یا 3C یا 3D کے مطلب اس سے گن سکتے ہیں latest کوئی بھی ہے یا ویزا جو گرانٹ ہوا تھا یا last date تھی اس کی اس سے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ میں نے جو fresh application کی تھی outside immigration rule تو وہ میری accept ہوگی تھی جو وہ میں نے کی تھی within 28 days جب میری appeal dismiss ہوئی تھی اور وہ مجھے پانچ مہینے بعد جو ہے نا اس کا process چلا تھا application کا اور وہ مجھے مطلب مل گئی تھی اس کی دیس پہ جانا وہ مجھے extension ہو گئی تھی میری تو یہ کہ break آ جاتا ہے lawfully residence میں یا کہ کس طرح سے اور ایک entrepreneur کے حوالے سے ہے کہ آپ mix and match کر سکتے ہیں کہ آپ اکاؤنٹ میں اگر 25 26 کے ہے اور آپ third party سے لے رکھتے ہیں مطلب statement وغیرہ شکریہ شاہد ہی جائے کہ وہ 10 سال تک continuously lawfully یوکے میں رہا ہو اب اگر آپ نے ان 10 سالوں کے دوران ایک application آپ کی refuse ہوئی تھی آپ نے appeal کی appeal آپ کی dismiss ہوگی پھر آپ نے fresh application کی اور fresh application grant ہوگی تو یہ آپ کے lawful residence میں break آ گیا ہے اس لیے آپ یہ establish نہیں کر سکتے کہ آپ continuously lawfully دس سال تک رہے ہیں اور آپ rules کی requirements پوری کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے residence میں break آ گیا ہے لیکن آپ نے بلکل ٹھیک آ کہ home office کی policy ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی lawful residence میں صرف ایک break ہو تو پھر عام طور پر اور وہ short اگر کو break ہو اور اس کی کوئی reason بھی ہو تو پھر ایسے cases میں home office والے discretion exercise کرتے ہیں اپنی اور applicant کو indefinite دے دیتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ rules کی requirements پوری نہیں کر سکتا اور یہ demonstrate نہیں کر سکتا کہ وہ continuously lawfully یہاں دس سال تک رہا ہے تو اگر آپ کی appeal کی dismiss ہوئی تھی اور آپ نے اٹھائیس دن کے اندر اپلیکشن نہیں کر دی home office میں اور application وہ grant بھی ہوگی تھی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ یہ امید کر سکتے ہیں expect کر سکتے ہیں home office سے کہ وہ آپ کے case میں اپنی discretion exercise کرے گا اور آپ کو indefinite دے گا تو آپ جب application کریں تو یہ پوری بات explain جو کیجئے کہ exactly ہوا کیا تھا اور کس جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو اس میں آپ نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اگر کسی کے پاس اپنے پچیس ہزار پاؤنڈ ہیں تو کیا تھرڈ پارٹی سپورٹ لے کر انٹرپنیور ویزے کے لئے اپلائی کر سکتا ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ اس آدمی کے پرٹیکلر سرکمسازز کیسے ہیں اب اگر کسی شخص اور اس کا امیگریشن سٹیٹس کیا ہے اس وقت یوکی میں چونکہ اب اگر کسی ایکس کے پاس سٹونڈ ویزا ہے تو یہ اس کے لئے نہیں ہے کہ وہ یہاں سے ہی انٹرپنیور ویزا لے سکے اس کو اپنے ملک پر کوئی ٹرانزیکشنل ارنجمنٹس ہم افیس نے اناؤنس کی تھی ایسے اپلیکنٹس کے لئے جن کو پوسٹری ویزا ملا تھا مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس میں آتے یا نہیں آتے لیکن جنرل بات میں نے آپ کو بتا دی کہ پوزیشن کیا ہے آپ کی شکریہ ناظرین جلتے ہیں ایک سوال کی طرح خیل ویڈ آف نون ملک صاحب گوڈ آف نون جی سر مجھے پوچھنا تھا کہ میرے پاسپورٹ میں سٹیمپ ہے ابھی مجھے ٹراویلن کرنا ہے میرے پاس نیا پاسپورٹ میں سٹیمپ نہیں ہے تو رول ابھی وہ ہی ہے یا چینج ہوا اس میں ٹھیک ہے لیکن آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر انڈیفنیٹ کی انڈورسمنٹ آپ کے پرانے پاسپورٹ بھی ہے اور پاسپورٹ ایکسپائر ہو چکا ہے میرے پاس 20 سان 15 سان سان میں لیکن پاسپورٹ بنو آیا لیکن پاسپورٹ ٹانسفر نہیں کروا ہے لیکن مجھے جانا ہولی دی میں بھی ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گئے ہوں ٹھیک ہے اگر آپ پاسپورٹ میں انڈیفنیٹ ہے پاسپورٹ آپ ایکسپائر ہو چکے نیا پاسپورٹ آپ کے پاسپورٹ پاسپورٹ ساتھ رکھیں اور ٹریول کر سکتے آپ کو پرابلم نہیں ہوگی ایس لانگ کہ آپ دونوں پاسپورٹ ساتھ رکھیں اور ٹریول کریں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کی کال کا شکریہ ناظرین یہاں وقت بریک کا ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریک کے بعد آپ کچھ دیا انہوں نے بی ٹو کیا تو بی ون کر نہ پڑے گا یا بی ٹو اکسپٹبل ہوگا ان کے لئے دیکھیں ان کو بی 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 ون کر نا پڑے گا تو اگر ان کے پاس صرف بی ٹو لیول کی کوالیفکیشن ہے تو سبشن نہیں ہوگی آپ کی شکریہ ناظرین چلتے نیکس سوال کی طرف ایلا گراف نون ایلا گراف نون ایلا اسلام علیکم علیکم اسلام جی فرمائی میرے دو کویسچن ہیں پہلا تو یہ میری اپلیکیشن جلائی میں ریفیوز ہوئی ہے میرے دو پچے ہیں جو ایک منشن تھا بیٹی ابھی سال کی ہوئی ہے اس کا منشن نہیں تھا لیکن انہوں نے اس بھی مجھ نئی ویزا دیا کہ میرے ہسپن ساتھ نہیں اور وہ پاکستانی جو کہ مینشن بھی نہیں تھا اس میں کا سٹیٹس کچھ بھی نہ تو میں آیا اس کو چیلنج کر سکتی ہوں کیونکہ میں 2001 سے رہ رہی رہی ہوں اور بیٹا چار سال کا میرا ابھی آپ کو کون سا سٹیٹس نے کون سا ویزا دیا کوئی سٹیٹس نہیں دیا انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہمومنٹیرین پروٹیکشن پہ کہ میں لاؤفل بیس سال سے نہیں ہوں ایون میں نائنس جلائز سے بھی فور اپلائے کیا ہوا تھا تو یہ اسے میری پینڈنگ تھی ریکنس ڈریکنس ڈریکنس میں اور میں نے نوجلائز سے پہلے اپلیکیشن ڈالی جو کے ریفیوز ہو کے آگئی اور سب کچھ انہوں نے مجھے نا ون پیج کا دے دیا ہے ریفیوز جس پہ سارا کچھ نیو لاؤز میں دے دیا انہوں نے نا ٹھیک دیکھیں ان پرنس 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 کو چیلنج کر سکتی ہیں لیکن جو چیلنج آپ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچوں کے بیسٹ کو پرائیمری کنسیٹریشن نہیں دی اور اگر جو ڈیس یشن ہوم آفیس نے آپ کو دیا اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کی ویل فیر کیا کہتی ہے تو پھر شاید یہ ڈیس ان لافل ہے اسی طرح اگر ہوم آفیس والوں نے آپ کے ہیومن رائیٹس پراپلی کنسیڈر نہیں کیے تو یہ بھی ایسی چیز ہے جو شاید ان لافل ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کلوز لی کے ہوم آفیس کا جو ڈیس اگز کہتا کیا ہے اور آپ کے سرکمس سانسز کیسے ہیں لیکن آپ اس ڈیس کو چیلنج ضرور کر سکتی ہیں بہتر آپ کے لئے ہوگا کہ آپ کو لے کے پاس چلی جائیں جو آپ کو آگے کیا کرنے چاہیے اور اس میٹر کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے آپ کی قال کے شکریہ ناظرین چلتے نیکس سالو کی طرح فیلو آپ ناؤن سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی تاریخ بورا فرنس ہے میں تھوڑ سیکی ری لنبی ہے بڑی ایجنٹ سی ہے تو میرے دوست نے پلائی کی ہو تو ہمیں ہوم آفیس کی قیری آئی ہے کل فرائیڈے کو آئی ہے سوری ٹھیک ہے آرڈی فور دیز لیٹ ہو چکی بیلڈنگ سوسائیٹی ہے بیلڈنگ سوسائیٹی بیلڈنگ سوسائیٹی بیجائے پیس بک دیتی ہے پتہ آپ کو پتہ ہے اس میں ایک ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے آرڈ ٹھیک اس کے ساتھ ہم نے ایک لیٹر دیا بنک سے کنفرم کیا ان کا اتنا ہے اور دونوں کی ایک ایک چیز چیز تو یہ جو لیٹر تھا اس کے نیچے جو اس کا فوٹر تھا وہ جنرل جس ساری ریگولیٹ آثورٹی ہے جس کے ساتھ ریجسٹر ہے پنیانش آثورٹی وہ بڑا فیڈیٹ قسم کا تھا اور ڈبل اپ ریٹنگ ہوئی ٹھیک ہے تو خوری آئی ہے کہ we need some clarification about the evidence you have submitted اگر question یہ ہے کہ as paragraph 41 sd e you have not supplied an original letter from the UK financial regulated institution with which you have the business bank account ٹھیک ہے تو یہ joint account ہے اس میں خیال اس کو دوسری statement پرسنل میں مینٹیننس کی تو یہ joint میں ہے اب ہم نے سمجھ جا رہی ہے اسی لیٹر کو جو ہم نے دیا ہے وہ اسے سمجھ رہے ہے کہ یہ photocopy ہے یا وہ بالکل پڑھ نیچے والی اس کی جو فوٹر ہے بلکل نہیں پڑھی جا سکی سکی نا وہ مدیم ایسی ہوئی ہے جیسی کسی سکین کی ہے یا پڑھ پڑھ چیز مانگ رہے ہے وہ نیچے اس میں پھر یہ جیسی کی ہے we need the original document we will be able to accept the original documents only if it receive in the within seven days یہ ذکر بات کوئی ایسے لگ رہی ہے کہ کوئی document اس کے پاس ہے جو اسے original نہیں سمجھ رہے کوئی نئی چیز تو نہیں مانگ رہی ہے دیکھیں آپ نے بتایا لگتا تو یہی ہے کہ جو document آپ نے submit کیا ہے وہ original نہیں ہے اس لیے وہ home office والے آپ سے original مانگ رہے ہیں چونکہ اگر آپ رولز کو دیکھیں جو رولز ہیں ایک نئی provision ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی evidence submit کریں جو photocopy ہو original نہ ہو تو پھر home office والے آپ سے contact کر سکتے ہیں اور آپ سے original document مانگ سکتے ہیں اگر کوئی document آپ نے submit ہی نہیں کیا تو پھر رام دور پر home office والے آپ سے document نہیں مانگتے مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ exactly home office والے کیا مانگ ہے تو پھر آپ building society سے ایک نیا letter لے جو letter properly پڑھا جا سکتا ہو وہ لے کے آپ بھیجیں home office کو اور اس کے ساتھ letter بھی لکھتے ہیں اس میں explain کر دیں کہ آپ کو home office کا letter ہے اس سے یہ چیز سمجھ ہے کہ شاید یہ evidence missing ہے اور اگر home office کو اور چیز missing ہے تو آپ سے contact کرے تو شاید یہ بہتر آپ کے لئے approach ہو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا آپ کے لئے مشکل ہے اور آپ کو ریشورنس میری وائف دو سال کے سپاؤس ریز ریانتی پھر لاسٹ ملا جو اب دیو ہے نیشن ایٹی کے فیبروری میں نیسٹ ٹھیک ہم نے لائیف ان یو کے ٹیس 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 انگلیش اگزم ان کے پاس مرسی دگری پاکستان کی اور بیشلر دگری بھی پاکستان کی جو انگل لیے یا ان کو انگلیش اگزم دینا چاہیے پس مجھ یہ معلوم کنا شکریہ دیکھیں انگلیش اگزم انگلیش سرٹیفکیٹ ہے وہ ان کو لینا چاہیے اگر نہیں لیں گی تو انہیں خام کا پرابلم ہو جائے گی نیرک آپ کو یہ تو کنفرم کر دے گا پاکستان میں انہوں نے کوالیفکیشن لے رکھی ہے وہ یوکے کی بیسلر ڈگری کے برابر ہے لیکن نیرک یہ آپ کو سرٹیفکیشن مجھے نہیں لگتا دیکھا کہ جو کوالیفکیشن آپ نے اپٹین کی تھی انگلیش میں آپ پڑھائی گئی تھی تو اگر نیرک ایسی ایک انفرمیشن نہیں دیتا طرح فیلون گڑاف نور جی اسلام علیکم ملک صاحب علیکم اسلام جی فرمائی ہے جی میرا نام ریاض ہے مرہ جی میں بولٹن سے بول رہا ہوں جی ریاض سر میرا question یہ ہے کہ نومبر 2011 میں ہم نے آسائلم کیا تھا تو ابھی تک دو سال اور ایک ماہ ہو گیا ہے تو ہمیں کوئی ریسپونس نہیں آیا میں فیملی کے ساتھ ہوں ویسے تو نیس سپورٹ بھی ہے اور گھر بھی ہے ہمارے پاس لیکن ابھی آپ کیا مشورہ کوئی دیں گے کیا میں فردر ویٹ کروں یا ریفیوجی ایکشن میں جاؤں یا اپنے ایم پی سے ملوں لیز آپ عام کے پاس جانے سے پہلے آپ کو یہ چاہیے کہ ہمارس کو لیٹر لکھیں انہیں ایم پی کے پاس جانے سے ہمارس سمیٹ کی تھی اسٹیٹ کو اسالیم کلیم کیا تھا ابھی تک آپ اسالیم کی اپلی پر کوئی رسی نہیں ملا ہمارس والے آپ کی فائل دیکھیں گے اور بتائیں گے آپ کا گے سوکت کی سٹیج بھی ہے تو آپ اپنے ایم پی کے پاس جانے سے پہلے ہمارس کو لکھ لکھ دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ ہمارس والے اس کا کیا جواب دیتے ہیں آپ کی call کے شکریہ ناظرین جالتے ہیں نیکس بریٹش پاسپورٹ بنا کے ست پوش تو انہوں نے ریفیوز کر دیا بیسن یہ لگائی ہے کہ آپ نے پروف دی گیا پندرہ ماہ کے جو کہ آپ نے دو جانسی ہیں اور کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور اسی دوران میں کام کر رہا تھا اسی جگہ پر پکڑا گیا تھا انہوں نے پکڑ لیا تو مجھے سانلوں پر لگا دیا تو اس میں مجھے کیا خطرہ اور میرے کیس پر کیا اثر پڑے گا اور اگر مجھے پتہ لگا کہ اگر مجھے ابھی بھی مجھے خدا نہ کرے ریفیوز کرتے ہیں تو مجھے رائٹ آف اپیل دیں گے اپیل میں کتنا ٹائم لگ جاتا تقریبا مجھے دیٹیل میں جواب دیچیے گا دیکھیں کہ پہلے سوال کا تعلق ہے تو اگر ہم افس اس لئے بغیر اپنا کیس بیڈراؤ نہ کیجئے گا یہ آپ کے لئے شاید بہتر ہو اگر ہم افس یہ کہ رہے ہیں کہ وہ تین مہینے کے اندر اندر آپ دیسیان کر دیں گے تو آپ ایکسپیکٹ یہی کریں کہ تین مہینے کے اندر دیسیان کر دیں گے لیکن بعض اوقات یہ بتانا میرے لئے پاسبل نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ہر حال میں آپ کی اپلیگیشن اپروو ہوگی ہوگی اور اندر دیسیان آپ کے فیور میں ہوگا یہ انٹائلی دیپینڈ کرتا ہے کہ ہمس پالے کیا دیسیان کرتے ہیں ان پہ اپلیگیشن نہیں ہے کہ آپ کو سٹے گرانٹ کریں انہوں نے صرف یہ اگری کیا کہ وہ ریکنسیڈر کریں گے اور ریکنسیڈر کر کے جو بی دیسیان کرتے ہیں یہ ان کا دیسیان ہوگا جہاں تک آپ کے آخری سوال کا تعلق ہے مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس بیسز پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اپلیگیشن دوبارہ ریفیوز کرتے ہیں آپ کو اپیل کا رائٹ ملے ورنہ آپ کو اپیل کا رائٹ نہیں ملے گا اگر آپ کے اپلیگیشن تفیز ہوتی ہے تب بھی جس وقت آپ نے اپلیگیشن کی تھی اس وقت آپ کوئی رہنے کی پرمیشن نہیں تھی لیکن اگر آپ کو اپیل کا رائٹ ملتا ہے اور آپ اپیل کرتے ہیں تو آج کل جو اپیل ہیں وہ کافی بیزی ہے اور اپیل پروسس ہونے میں اور اس کی ہیرنگ آنے میں ہیرنگ کنکلوڈ ہونے میں چھے سے آٹھ مہینے تک کا ٹائم لگ جاتا ہے جہاں تک آپ کے آخری سوال کا تعلق ہے کہ آپ ایک جگہ کام پکٹے گئے تھے اور انہوں نے آپ ریپورٹنگ پہ لگا دیا تھا آپ کام کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اور اگر آپ کام کرتے ہیں یوکے میں تو آپ کاموں توڑ رہے ہوتے ہیں چونکہ آپ کام کرنے پرمیشن نہیں ہے چونکہ ہوم آفز کے پاس پاس یہ پاور ہے کہ آپ کو کسی وقت ریسٹ کر سکتے اور ریموو کر سکتے چونکہ آپ کے پاس یہاں رینے کی پرمیشن نہیں ہے لیکن ہوم آفز کی پالیسی یہ ہے کہ اگر کسی کی اپلیگیشن ریویو پینننگ ہوتی ہے تو تب تک اس شخص کو ریموو نہیں کرتے جب تک اس اپلیگیشن ویڈیسی نہیں ہوتا مجھے نہیں معلوم کہ وہ آپ کو ڈیٹین کریں گے لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کو ڈیٹین نہیں کیا جانا چاہیے بلکہ اس کو ریپورٹنگ کنڈیشن پہ لگانا چاہیے لیکن اگر آپ کو ہوم آفز نے ریپورٹنگ کنڈیشن پہ لگایا تو ہوم آفز کو ویکلی یا جیسے جو جو ریپورٹ کرنا پڑے گا آپ ہی کال کا شکریہ ناظرین جلتے ہیں نیکس سوالہ کی طرح فیلون گراف نون ہلو سر السلام علیکم میرا نام علی اور میں لندن سے بات کر رہا ہوں سر میں 2006 میں میں آیا تھا یوکی میں سٹورنٹ ویزا نئے کالج میں امیشن لیا پھر مجھے انہوں نے دسکشنری لیو گراند کی 3 ڈا 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 مجھے دسکشنری لیو ملی تھی وہ کالج بھی باند ہو گیا اس کا لیسنس ریووک ہو گیا اس کے بعد پھر میں نے کچھ فانانشل ایسی سیچویشن میں نہیں تھا کہ میں نے کہیں پہ بھی ادمیشن نہیں لیا اور ابھی میری دوبارہ نیکسٹ ایر اب ایکسٹینشن آرہی تو میں بہت کنفیوز ہوں کہ آیا کہ میں دوبارہ سٹوڈنٹ ایکسٹینشن اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں کیونکہ یہاں دوسکیشن ری لیو کے اوپر میں دوبارہ اپلائی کروں دو سال کی فردر دوسکیشن ری لیو کے لیے کیونکہ اس کے ساتھ میرا دس سال کا لیگل سٹیٹس ری ویلیڈ ہو سکتا ہے تو مجھے کافی کنفیوز ہوں اس لیے کہ میں کون سے اپلائی کروں دوبارہ سٹوڈنٹ اپلائی کروں یا دوسکیشن ری لیو کی لیے اپلائی کروں دیکھیں جو پہلے آپ کو لیو ملی تھی مجھے لگتا یہ ہے کہ اس پیس پہ ملی تھی کہ آپ پڑھ دیں گی روی پیرین کی پرمیشن اس لیے ملے کہ آپ اپنی سٹڈیز کر سکیں لیکن چونکہ آپ نے سٹڈیز اپنی نہیں کی اور ابھی بھی سٹڈیز نہیں کر رہے اس لئے فردر ایکسٹینشن آپ کو ملنا انتہائی مشکل ہو جائے گا سٹوڈنٹ ایکسٹینشن تو آپ کو کسی بھی صورت میں ملے گی چونکہ آپ ابھی سٹڈی نہیں کر رہے اور مجھے نہیں معلوم دیکھا کہ آپ کے بیسٹ انٹریس میں کیا ہے اور آپ اس میٹر کو کیسے اپ ٹوچ کریں آپ کی شکریہ ناظرین چلتے ہیں ایکس خالو کی طرف فیلو اگر 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 میں کارڈس سے بات کر رہا ہوں جی تنویر جی تنویر بات یہ میرے کزن کی اٹالیا میں ہوتا ہے اور اس کے پاس ابھی تک نہیں ہے اٹالیا پاسپورٹ لیکن چند مہینے میں اسے ملنے والا ہیں اور اس کی وائف کو اس کے تین سال بعد اس کو ملے گا اٹالیا پاسپورٹ اس کا بچہ ایک جو بیس ہو چکا ہے دوسرا جو ستارہ کا اور تیسرا چودہ کا چودہ جو تین کا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بچے جو اوور اٹین ہو گئے ہیں کیا ان کو ویزا ملے گا اس کے کام کرتے ہیں یہاں کو ٹیڈی 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 لے سکیں گے اور اس کے بعد ریش پاسپورٹ لے سکیں گے اب ہی غال کا شکریہ ناظرین جلتے ہیں ایک سوالا کی طرف فیلون گرا خنون ہلو السلام علیکم علیکم السلام جی فرمائیے سلام میرا یہ سوال ہے میری مردر ایکسی ویزی سیکنڈ ٹائن ٹوئرز کے ویزے پر آئی ہے ایزی ہے یا اپنے ماں باپ کو یہاں پہ رہ کے سیٹلم منٹ کرنا تو کیا ہم کو ایسا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں مجھے بڑا واضح جواب سے یہ کیونکہ ہم کنفیوز ہیں کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا سو نہیں اس میں پوزیشن کافی کلیر ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں ویزی بھی آتا ہے تو یہاں سے اپنے اپنے واپس جانا پڑے گا اور وہاں سے اپلائی کرنا پڑے گا آپ نے مجھے یہ بتایا کہ آپ کے بھائی پاس یورپین نیشنل ٹی بھی ہے اور پیٹیشن ٹی بھی ہے تو آپ نے میرے سے یہ بوچھا کہ کیا ان کے لئے ایزی ہوگا کہ آپ کی مدر کے لئے گئے ہو یا سیٹل ہو سکیں اگر کسی کے پاس صرف یورپین نیشنل ٹی ہوتی آپ کی جو مدر ہیں ان پہ یورپین لا اپلائی نہیں ہوگا یورپین ریگلوشن میں ان کو یہاں ریزنس پرمیٹ نہیں مل سکے گا یہاں رینے کی پرمیشن نہیں ملے گی اور رولز کے تحتی اگر انہیں یہاں رینے کی پرمیشن ملی جو ملے گی اور یہاں سے ان کنٹریز سوچ کرنا پاسیبل نہیں ہے آپ کی مدر کو اپنے ملک واپس جانا پڑے گا اور وہاں سے جا کے سیٹلمنٹ ویزے کے لئے اپلائی کرنا پڑے گا ایک 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 سرکمسٹانسز آپ کے کمپیلنگ کمپیشنیٹ قسم کے ہیں ہیومن رائیٹس آپ کے انگیج ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ اگر آپ مدر کو یہاں سے بھیجا گیا واپس تو آپ کی مدر کی اور آپ کے ہیومن رائیٹس فائلیٹ ہوں گے تو پھر آپ یوکی میں رہتے ہوئے ہی اپنے ہیومن رائیٹس کی بیس پہ اپلیگیشن روڈ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ایویڈنس بیس پہ یہاں سے رہتے ملتا ہے تو انہیں اٹھائی سال کی ملے گی لیکن یہاں رہتے ہوئے ہی ہیومن رائیٹس کی بیس پہ اپلائی کرنا پاس بیس جرور ہے لیکن انہیں اگر سیٹلمنٹ چاہیئے تو اس کے لیے اپنے ملک پاپس جانا پڑے گا آپ کی پاپلیٹ کر لیا بیون پاپلیم میری وائف کی ملک ملک میری پاپلیم میری پاپلیم ملک میڈکل کا دوکٹر کے پاس جی پی لکھے دی کس شورٹ میری لاث ہے اس لئے یہ اگزام نہیں دے سکتی کچھ نہیں کر سکتی لیکن 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 سرجری رپورت اس کی اپلیٹ کر سکتا ہوں کی میرا ویزا رن آؤٹ ہونے والا ہے اگر میں اپلی نہیں کروں گا تو میرا ویزا اپلیٹ ہونے والا ہے تو میں اگر وائف کچھوڑ کے اپنا اپلیٹ کر دوں بعد میں وائف کا کر دوں اکاونٹ این کمپلیٹ ہے میری ایوی کمپلیٹ ہے پاپلم یہ میری وائف کو مسئلہ اور اگر آپ بتا رہے کہ کیا کرنا ایڈوائز کرتے ہیں تینک بہتر یہ ہوگا کہ آپ دونوں اگٹھے سیٹلیمیٹ کے لئے لائے کریں اگر آپ رولز کی رویرنس پوری کرتے ہیں اور آپ کو مل جائے گا کوئی پرابلن نہیں ہوگی جہا تک آپ کی وائف کا بہتر یہ ہوتا کہ آپ کو ایکسپرٹ میڈیکل ایویڈنس لیتے فارمل میڈیکل ریپورٹ ہوتی تو تب شاید یہ بہتر ہوتا لیکن اگر آپ کا ویزا بھی ختم ہو رہا ہے اور اپنے فورن ہی اپلیکیشن کرنی ہے تو ویزا ختم ہونے سے پہلے اپلیکیشن ضرور کردیں لیکن آپ ایکسپرٹ کوئی ایویڈنس لینے کی کوشش کریں کوئی میڈیکل ریپورٹ فارمل میڈیکل ریپورٹ لینے کی کوشش کریں اگر آپ کو اپنی وائف کو کسی انڈیپنڈنٹ ڈاکٹر کے پاس لینا لے کر جانا پڑے جو انڈیجر سے ریلیڈیڈ نہیں ہے تو آپ وہ لگاتے ہیں تو پھر یہ بہتر ہوگا لیکن اگر ایسی ریپورٹ آپ کو مل نہیں سکتی تو آپ اپلیکیشن ضرور کر دیں اور جیسے یہ ریپورٹ آویلیبل ہو آپ یہ ریپورٹ بعد میں ہوم آف کو بھیج دیں آپ کی کھال کے شکریہ ناظرین چلتے ہیں نیکس سوالو کی اللہ آف نور تو میں نے جو میرا لہر نے میرا کو اپلائی کی اگر کو دو سال تک ان کو جواب نہیں دیا تھا پھر ان کا لیٹر آت آپ دو دو ہمار کو پر میں پورٹ پر دی رہی رہی آت سات مانت ہو گئے پر ان کا کوئی جواب نہیں آیا اس کی وزہ تک میرا کوئی کب تک جواب دے گئے وہ لوگ ٹھیک ہے یہ کتنا ٹائم لگے گا یہ پسیبل نہیں ہوتا آپ کو ایک لیٹر لکھیں انہیں بتائیں کہ آپ نے چھ مبارک مبارک پیش کرتا ہوں سب سے پہلے بہت شکریہ بلک سوال پریز کارنڈی سن کے مجھے ٹی وی پہ جواب دے جیگا میں اپنی میسیس کے ساتھ کل دیشنیلی کے لئے اپلائی کر رہا ہوں لاسٹ یار ہمارا انڈیفینٹ ہوا تھا قوشن میرا یہ ہم نے لائف ان دی یوکے پاس کیا ہو ہے میری جو ڈگری ہے وہ انجنیرنگ کی ہے میری میری میسیس کی ڈگری ماسٹرز کی ہے ہم دونوں نے یوکے ایرک سے سپریٹ لائک فیز دے کے ایک انہوں نے لینگویج اسیس پر کی فیز لیے اور ایک انہوں نے کمپیرزن کی فیز لیے اور دونوں انہوں نے لے کے انہوں نے ایک سٹیفکیٹ پہ ہمیں یہ کنفرم کی ہے مجھے کہ آپ کی ڈگری ہے انجنیرنگ کی وہ یوکے بیچلرز ڈگری کے برابر ہے اور بریکٹ میں آرڈینری لکھے اب یہ مجھے آرڈینری کا مطلب بچہ شاید ان کا سٹ سٹینڈرڈ ہم یہ کنفرم کرتے ہیں کہ آپ میڈیم آف انسٹرکشن تھا انگلش تھا میں نے ان سے فون کر پوچھے کہ آپ سی ون کا کیوں کہ رہے ہیں تو سمجھ سکتا آپ کی پرابلم کیا ہے جیسے میں پہلے کالرز کو بتاتا ہوں میں نے بتایا آج جو یوکین ارک والے لیٹرز کرتے ہیں ان پرٹیکلر جو لنگویج کے وہ کلیر نہیں ہوتے اور سٹسفیکٹری نہیں ہوتے جتنے ہونے چاہیئے یہ انفورشنیٹ ہے لیکن سیجویشن انفورشنیٹلی یہی ہے بہتر آپ کے لیے چونکہ اگر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے اپنی فی بہتر یہی ہے اگر آپ انجینرنگ کی آپ کے وقت دگری ہے اور آپ کی وائپ نے ماسٹرز کی ہے تو آپ انگلیش لنگویج کی یہاں سے بی ون لیول کی qualification لے لیں اور پھر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں اگر آپ اس لیٹر کے ساتھ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں میں یہ تو نہیں اگر سکتا کہ بی ون لیول کی qualifications ہیں اگر آپ کی فی جاتی ہے جو فی آپ کی ہے وہ ضائع جلی جائے گی اور آپ کو نئی اپلیکیشن کرنی پڑی گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے انگلیش لنگلی کی qualification لے لیں اور اس کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں آپ کی کال کا شکریہ ناظرین ہمارا اور آپ کا ساتھ یہی تک تھا پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے جو لوگ فون کرنے کی کوشش کرتے رہے اور ان سے بات نہیں ہو سکی ان سے معذرت میں کوشش کروں گا کہ نیکس سنڈے کو آپ کی زیادہ سے زیادہ ٹیلی